اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم میں آیا ٹھہرا ہوں راحت منزل ڈیرہ نواب صاحب میں یہ دیکھیں یہ وہ عظیم و شان محل ہے جو نواب صبح صادق یعنی نواب صادق محمد خان چہارم جو خاجہ غلام فریض صاحب کے مرید بھی تھے انہوں نے تعمیر کروایا تھا اور ریاست بہاولپور میں عظیم و شان عمارات کی بنیاد جو قابل دید ہیں اور ابھی تک اگرچہ ناگفتہ بے حالت میں ہیں لیکن شان و شوقت کے ساتھ ٹھہری ہیں تو ان کی تعمیرات کا آغاز اور اس ریاست میں خوبصورت ترین اداروں اور عمارات تعمیرات کا آغاز نواب صبح صادق کے دور میں ہوا نواب بہاول جو کہ کچھ ہی عرصہ نواب رہے اور جمانی میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی ان کے دور میں بھی اس کام کو عروج ملا اور پھر نواب صادق محمد خان پنجم انہوں نے اپنی ریاست کو وہ عظیم و شان مرتبہ دلایا وہ کارہائے نمائیان جام دیئے جو آج تک تاریخ کا حصہ ہے میں آپ کو لے کر آیا ہوں راحت منزل میں جو نواب صبح صادق مرہوم چہارم نے تعمیر کر آئی تھی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے آج ہی سردار صدیق خان لشاری صاحب نے جب یہ بتایا تو بڑی حیرت ہوئی کہ رانہ پھول محمد صاحب جو بڑے مشہور سیاستدان ہیں مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے اور پنجاب اسمبلی کے وہ سپیکر بھی رہے ہیں بڑی بڑی مونچوں والے جو سیاست میں جو لوگ دلچسپی لیتے ہیں یا سیاسی سماجی کارکن ہیں یقیناً ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی تصویر بھی آ گئی ہوگی پھول نگر کے رہنے والے ان کے دادا ابو یہاں ملازم ہوا کرتے تھے نواب صدق کی وفات کے بعد پھر نواب بہاول عباسی کی حکومت آئی اور نواب بہاول عباسی کیونکہ صرف چار سال حکمران رہے اور جوانی میں ہی جب وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو واپسی پر بعض ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا بعض ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو شدید بخار ہوا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی بہرحال وہ جوانی میں ہی ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد اس ریاست کا نظم نسک جو تھا وہ نواب صوبہ صادق کی بیوی یعنی نواب صادق عمد خان پنجیم کی دادی امہ جنہیں حضرت مائی صحبہ کہا جاتا تھا انہوں نے سنبھال لیا اور انہوں نے جو کانسل بنائی ہوئی تھی نظم نسک چلانے کے لیے ریاست کی اس میں رانہ پھول محمد کے دادا مرہوم بھی شامل تھے اگرچہ حالت نگفتہ بے ہے لیکن انتہائی نایاب انتہائی نایاب اور اس دور کے نامور کاریگروں کے ہاتھوں سے بنایا ہوا یہ دیکھیں کہ یہ راحت منزل بنی تھی نایاب صوبہ صادق مرہوم کے دور میں انہوں نے اپنے یہ سادگر پیلس جب آپ آتے ہیں سادگر پیلس کی تعمیر بعد میں ہوئی یہ سب سے پہلے نایاب صوبہ صادق صاحب نے اپنی رہائش کے لیے یہ محل تعمیر کرایا جسے راحت منزل کا نام دیا گیا اور ایسے سمجھیں کہ پوری ریاست کی باگ دور اسی محل سے ہی چلائی جاتی تھی نایاب صاحب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہی رہائش پذیر تھے نایاب صوبہ صادق صاحب اور پھر ان کی بات جب نایاب بہاول عباسی چہاروں نایاب بہاول عباسی چہاروں نے جب حکومت سنبھالی جن کی جمانی میں ہی موت واقع ہو گئی تھی تو انہوں نے پھر سادگر پیلس کی تعمیر شروع کی بعض درائے یہ بھی کہتے ہیں کہ نایاب صوبہ صادق کے دور میں ہی تعمیر سادگر پیلس کی بھی شروع ہو گئی تھی لیکن جو مستند باتیں ہیں اور دل کو چھوٹی ہیں وہ یہی ہیں کہ سادگر پیلس کی تعمیر نایاب بہاول عباسی چہاروں جو کہ حج کرنے کے لیے سعودیہ گئے تھے تو راستے میں واپسی پر جن کی موت واقع ہو گئی انہوں نے تعمیر شروع کرائی تھی اور سادگر پیلس کو بام عروج پر دنیا جہان سے انتہائی قیمتی اشیاء منگوا کر سجایا نواب صادق محمد خان عباسی پنجم جو کہ اس ریاست بہاول پور کی عظیم و شان حکمران ہیں یہ دیکھیں دو بکسی اس کمرے بھی پڑے ہیں اب ایسی ہے کہ لا تعداد بکسا جات جو ہیں وہ حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ فوٹ گئے ہیں اور لکڑیوں کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں یہاں یعنی یہاں جتنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو تھوڑی سی مقدار میں پڑی ہیں یہاں لکڑیاں ورنہ یہ جو ڈھیر ہیں لکڑیوں کے ان میں نایاب ورثہ ہے تو میں نے آج آپ کو وہ بکسا جات دکھائے ہیں جو نواب صبح و صادق کے دور میں راحت منزل میں بسنے والوں کے قیمتی سمان کے لئے بنوائے گئے اور جن کی حالت اب یہ ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے